بھارت کی آزادی سے کافی سمیں پہلے ہی سال 1940 سے محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے لیے کلک دیش پاکستان بنانے کی مانگ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اس سمیں وہ مسلم لیگ کو لیڈ کیا کرتے تھے لیکن اگر ان کو یہ احساس ہوتا کہ جس دیش کی وہ مانگ کر رہے ہیں 60 سے 70 سالوں کے بعد پاکستان کا آج یہ حال ہوگا تو شاید وہ بھی پاکستان بنانے کی مانگ کبھی نہیں کرتے خبری کچھ ایسی ہے کہ بس ہم بزاک نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لوگ خودی شرمندہ ہو رہے ہیں وہاں پر پاکستان کی عام جنتہ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ ٹاٹا کی نیٹ ورث پاکستان کی جیڈی پی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو دوسری طرح ویسٹ انڈیس کرکٹر پولارڈ نے اکیلے ہی پورے پاکستان کو پی ایسیل کی اوکا دکھا دی ہے وہ مکیش شمبانی کے بیٹے کی پری ویڈنگ کے لیے پی ایسیل کو چھوڑ کر بھارت آ گئے ہیں اور اس چیز کو لے کر پاکستان کا الگ سے مزاگ بن رہے ہیں اور اب ان سب کے بیچ حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی ایئرلائنس کے سٹاف میمبرز ویدیشی دھرتی کے اوپر پیر رکھتے ہی گائب ہو رہے ہیں ریفرنس کے لیے آپ کی سکرین کے اوپر آرٹیکل کا سکرین شاٹ ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کے ایک فلائٹ کینیڈا پہنچی تھی فلائٹ کو اگلے دن اڑان بھر کے پاکستان واپس آنا تھا ہوتا گیا ہے کہ لمبے روٹس کے اوپر آپریٹ کرنے والی فلائٹ کے لینڈ ہونے کے بعد کچھ گھنٹوں کا ہالٹ ہوتا ہے یعنی کچھ گھنٹوں کا لمبہ بریک لیا جاتا ہے اور پائلٹ سمیتھ فلائٹ کا جو کریو ہوتا ہے اس ہالٹ میں ایئرپورٹ سے نگل کر ہوتیلز میں چیک ان کرتا ہے اور پھر وہاں پر کچھ گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ائرپورٹ کو ریپورٹ کرتا ہے اور واپس ریٹرن فلائٹ میں آ جاتا ہے چھوٹے روٹس کی فلائٹ بیک ٹو بیک چلتی ہیں لیکن لمبے روٹ کی فلائٹس میں سیم ایس او بی کو فالو کیا جاتا ہے اب سیم چیز پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے کریو میمبرز کو بھی کرنی تھی لیکن کینڈا میں جا کر ایسا ہوا نہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کی ایک فلائٹ کینڈا کے ٹورنٹو ائرپورٹ پہنچی تھی اور ائرپورٹ پہنچنے کے بعد پروٹوکالز کے مطابق سبھی کریو میمبرز پاس کے ایک ہوتل میں چیک ان کرنے کے لئے چلے گئے کچھ گھنٹے کے ہالٹ کے بعد ان سبھی کریو میمبرز کو واپس سیم فلائٹ کے اوپر پاکستان آنا تھا لیکن کریو کا ایک میمبر ائرپورٹ کے اوپر واپس آیا ہی نہیں زیبران بلوش نام کا یہ وقتی سنتالی سال کا ہے ائرپورٹ نہ پہنچنے پر جب اس کے ہوتل روم میں دیکھا گیا تو وہ اپنا سامان لے کر فرار ہو گیا تھا اور اس سال یہ تیسری گھٹنا ہے جب پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ایک سٹاف میمبر اسی طرح سے گائب ہوا ہے ایک ایسا ہی کیس پچھلے ہفتے بھی دیکھنے کو ملا تھا پچھلے مندے کو بھی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے ایک ائر اوسترس اسی طرح سے اپنے ہوتل روم سے اپنا سامان لے کر گائب ہو گئی تھی اور ایک ڈیٹا کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے سات کریو میمبر اسی طرح سے کینیڈا میں گائب ہوئے تھے اور بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ وہیں پر سیٹل ہو گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایک بار انٹری ملنے کے بعد کینیڈا میں اسائلم لینا کافی آسان ہوتا ہے اس لئے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے کریو میمبر اسی طرح سے گائب ہو کر کینیڈا کی سیٹلیشنشپ لے رہے ہیں